اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے کیونکہ بعض حضرات اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں دکھ اور درد کا مہینہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غم کا مہینہ ہے اس مہینے میں خسیاں نہیں منانی چاہیے کیونکہ یہ غم کا مہینہ تو میں اس کے متعلق بالکل سراحت کے ساتھ بتاؤں گا جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں بارہ مہینہ ہے ان میں سے چار مہینہ محترم ہیں یہ حدیث آپ کو بخاری شریف بھی مل جائے گی جن نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو بتیس آپ کھول کر دیکھئے گا بخاری کی روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سال میں بارہ مہینہ اور ان میں چار مہینہ محترم ہیں احترام کے قابل ہیں تو ان میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے چار مہینے میں لہٰذا جو حضرات محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے ان کی کیونکہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک محترم مہینہ ہے یہ ایک اچھا اور یہ ایک جو ہے اس کی فضیلت والا مہینہ ہے یہ مہینہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے یہ ایک امدہ مہینہ ہے اس مہینے میں آدمی کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرے کیونکہ محترم مہینہ ہے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ کوشش کرے کہ اللہ کی عبادت کرے نیک کام اچھا کام جو شریعت جس کام کو پسند کرتی ہے شریعت کا مطلوب جو ہے وہ کام اس مہینے میں کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پتا چلا جو حضرات محرم کے مہینے میں شادی کرتے نہیں ہیں کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے یاد رکھیں جہالت ہے اور کچھ نہیں صرف جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے محرم کا مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ تمہاری بات ہے شریعت کی بات نہیں ہے جبکہ میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ حضرت ابو بکر اس روایت ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چار مہینے محترم مہینے ہیں احترام والا مہینہ ہے اس مہینے میں آدمی چاہیے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور شادی بھی ایک عبادت ہے لہٰذا اس مہینے میں آدمی کوشش کرے کہ نکاح بلکل بلا تردد جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج اسے غم کا مہینہ سمجھ کے رکھ دیئے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے جبکہ حدیث اس کے برخلاف موجود ہے اللہ کے رسول کا فرمان حضور کی تعلیم اس کے خلاف موجود ہے یہ اپنی بات پہ ڈٹا بیٹھا ہے اپنی بات پہ جو ہے بلکل مطمئن ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے غم کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ محترم مہینہ ہے غم کا مہینہ سمجھنا یہ تیری بات ہے یہ اللہ کے رسول کی بات صحابہ اکرام کی بات نہیں ہے کیا اللہ کے رسول نے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھائے کیا کسی ایک بھی صحابی نے اس مہینے کو محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھائے کہاں ہے نہیں کہاں ہے تو نے کہاں ہے یہ تیری بات ہے شریعت سے تیری بات کا کوئی تعلق نہیں ہے اور تیری بات تیری تک محدود رہی گی شریعت شریعت میں تیری باتوں کا کوئی دخل نہیں ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ جہالت ہے یہ غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ حدیث اس کے خلاف موجود ہے کہ غم کا مہینہ کیا سمجھو گے یہ مہینہ تو محترم مہینہ ہے یہ تو بہترین مہینہ ہے چار مہینے جو ہے بہترین مہینے ہیں محترم مہینے ہیں حدیث موجود بخاری میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں اسے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارٹسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی